بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دیر سٹوڈنٹس ویلکم ٹو آور چینل خدیجہ اکیڈمی امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے آج ہم گریٹ فائف کی اسلامیات کے باب سوم سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم کہ سبق نمبر ایک میں عراج النبی صلی اللہ علیہ وصلم کی مشق کو حل کرنے جا رہے ہیں اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور مزید ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تو آئیے شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم مشق درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وصلم نے تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی امامت فرمائی درست جواب ہے بیت المقدس میں حضرت جبرائیل علیہ السلام جس مقام سے آگے نہ جا سکے وہ ہے اس کا درست جواب ہے صدرت المنتحہ عرش معلہ موجود ہے اس کا درست جواب ہے آسمانوں سے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وصلم نے آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دیا ہے اس کا درست جواب ہے نماز کو بیت المعمور عین اوپر ہے درست جواب ہے خانہ کعبہ کے نمبر دو کالم ملائیے کالم علف کالم با پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام دوسرے آسمان پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحیر علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی چوتھے آسمان پر حضرت عدریس علیہ السلام سے پانچمیں آسمان پر حضرت آہارون علیہ السلام سے چھتے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی اور ساتمیں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی نمبر تین مختصر جواب لکھیں جواب قرآن مجید اور روایات کے مطابق سفر محراج سے مراد وہ سفر ہے جس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد حرام سے مسجد اقصہ اور پھر آسمانوں کی سیر کی با صدرت المنتحہ کیا ہے جواب صدرت المنتحہ ساتھ میں آسمان پر بیری کا ایک درخت ہے اس مقام سے آگے فرشتے بھی نہیں جا سکتے جیم بیت المعمور کونسی جگہ ہے جواب بیت المعمور عین خنکابہ کے اوپر ساتھ میں آسمان پر ہے دار سفر محراج سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے جواب سفر محراج کے واقعے سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ وقت کا چلنا اور فاصلوں کا سمٹنا سب اللہ تعالیٰ کی قدرت سے ہے اور اللہ تعالیٰ جب چاہے وقت کی رفتار کو روک لے اور زمین آسمان کے فاصلوں کو اپنی قدرتوں سے سمیٹ دے اور ہمیں نمازوں کے تحفے کی قدر کرنی چاہیے نمبر چار تفصیلی جواب لکھیں علیف محراج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پس منظر اپنے الفاظ میں لکھیں جواب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابو طالب اور زوجہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد بہت افسردہ تھے اللہ تعالی نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عرش پر بولایا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی کی نشانیوں کا مشاہدہ کر سکیں ایک رات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو زمزم کے پانی سے دھویا پھر جنت سے لائے گئی ایک سواری براق پیش کی گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر سوار ہو کر بیت المقدس پہنچے وہاں پر موجود تمام انبیاء کرام علیہ وسلم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں نماز ادا کی اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ براغ پر سوار ہوئے اور آسمانوں کی طرف سفر شروع کیا آسمانوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات درزیل انبیاء کرام علیہ وسلم سے ہوئی پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی دوسرے آسمان پر حضرت جحیع علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام سے چوتھے آسمان پر حضرت عدریس علیہ السلام سے پانچمیں آسمان پر حضرت حارون علیہ السلام سے چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ساتمیں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی ساتمیں آسمان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے بیت المعمور ظاہر کیا گیا اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدرت المنتحہ کی جانب سفر شروع کیا یہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرش معلہ تک سفر اکیلتہ کیا عرش معلہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا شرف حاصل ہوا اسی موقع پر پانچ نمازوں کا توفہ بھی دیا گیا اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو واپسی کے راستے میں جنت اور جہنم بھی دکھائی گئی سوال سفر محراج کے بارے میں جاننے کے بعد کفار مکہ کا کیا رد عامل تھا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سفر کا ذکر کفار مکہ سے کیا تو انہوں نے اسے تسلیم کرنے سے انکار کر دیا اور اس بات کو مزاق اور ناممکن قرار دیا ان کا کہنا تھا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی شخص ایک رات میں مکہ سے بیت المقدس اور پھر آسمانوں کا سفر کر کے واپس آ جائے اس وجہ سے انہوں نے اس واقعے کو مزید تنقید کا نشانہ بنایا اور ان کی دعوت کو مزید جٹانے کی کوشش کی